اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ویورز خیر خیریت سے ہوں گے اور ہماری ریسپیز کو انجوائی بھی کر رہے ہوں گے اور گھروں میں ٹرائی بھی کر رہے ہوں گے آج بھی ہم آپ کو ایک نئی ریسپی بنانا سکھائیں گے فلیکی چوکلیٹ براؤنیز تو اس کی ریسپی مسمت کیجئے گا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرح اچھا یہاں پر ہم لوگوں نے ایک کپ جتنے پی سی وی چینی لی تھی ساتھ سے ہم لوگوں نے آدھا کپ جتنا میدہ لیا اور ون تھرڈ کپ کوکو پاورڈر لیا ہاف کپ ہم نے آئل لیا آئل کی وجہے آپ لوگ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم اس میں کافی کا سرپ بھی ایٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچوں کو پسند ہے تو ہم تھوڑی سی ہم لوگوں نے انسٹنٹ کافی لیا ایک چمچ، ایک بڑا کھانی کا چمچ اور دو انڈے لی ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ کوکنگ چاکلیٹ بھی اس کے اندر ڈالیں گے ہاف کپ یہاں پر ہم لوگ ہاف کپ جو کوکنگ چاکلیٹ لے رہے ہیں اس کو اس طرح سے آپ نے میلٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم میلٹ کر رہے ہیں اب یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے ڈرائی انگریڈنز کو جو ہیں وہ مکس کریں گے یہاں ہم نے سب سے پہلے ڈال لیا ہے میدہ اور میدے کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے کوکو پاوڈر ڈال لینا ہے مکسنگ کرتے وقت ہم لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ نمک ایٹ کریں گے بیٹکل چھٹکی بھر دو تین چھٹکیاں آپ لے سکتے ہیں اچھا یہ نمک جو ہے وہ ضرور ایٹ کیجئے گا کیونکہ ہم لوگ یہاں پر بٹر نہیں ہوس کر رہے جو سالٹڈ بٹر اویلیبل ہوتا ہے مارکٹ میں ہم اوئل ہوس کر رہے ہیں تو یہ جو چینی کا جو بھی فلیور ہوتا ہے سالٹ اس کو نمک جو ہے اس کو بیلنس آؤٹ کر لیتا ہے یہاں پر مکسنگ کرتے ہوئے جو ہے اس بات کا خاص خیال رکھنے کے لمز کسی طرح کی بھی اس میں نہ رہ جائیں ساتھ ساتھ آپ نے اس کو بھی کرش کرنا ہے ساتھ ساتھ میں لمز کو بھی دیکھیں ہٹا رہی ہوں یہاں ڈرائنگریڈنس جو ہے وہ مکس ہو چکے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے اچھا اب ہم براؤنیز کے لیے جو ہے وہ ویٹ بیٹر ریڈی کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ انڈے اور چینی جو ہے اس کو مکس کریں گے اچھا یہاں پر اب ہم اس کو بیٹ کرنے لگے ہیں میٹیم اس پہ سپیٹ پہ ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اچھا یہاں ہم لوگوں نے بیٹر چلا لیے اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ فلاف ہو چکا ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں ہم لوگوں نے ڈیڑھ منٹ کے لیے بیٹر چلا ہے اور اب ہم نے روک لیا ہے یہاں پہ جتنا انڈوں نے کلر چینج کرنا تھا وہ بھی ہو چکا ہے اور انڈے کا جو سائز ہے انڈوں کا وہ بھی فلاف ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہم بیٹر نہیں چلائیں گے اب اس پوائنٹ پہ ہم آئل شامل کریں گے اور اب ان کو مکس کر لینا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے کافی میں تھوڑا سا پانی ڈالیا تھا اور اب ہم اس کا سرپ بنا رہے ہیں یہاں ہم کافی سرپ جو ہے وہ مکس کرنے لگے ہیں بیٹر میں اور ساتھ سی ہی جو ہے ہم لوگ ونیلا ایسنس بھی ڈالیں گے ہاف تی سپون ونیلا ایسنس ضرور ڈالیے گا اس سے جو ہے انڈوں کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کافی سرپ کے مکس ہونے سے ہمارے بیٹر کا کلر بھی جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اچھا یہاں اب اس پوائنٹ پہ ہم لوگ ہاف کپ ہم لوگوں نے کوکنگ ملٹی چوکلیٹ لی ہے اور ہم وہ ایٹ کریں گے اور اس کے بجائے آپ لوگ مطلب نیوٹیلا کر چاہتے ہوں آپ لوگ کو پسند ہو آپ وہ بھی ہاف کپ ایٹ کر سکتے ہیں اچھا ہم جو بھی چیز ایٹ کر رہے ہیں ہم اس کو اتنا مکس کر رہے ہیں بیٹر کے اندر جہاں پر کلر چینج ہو جاتا ہے بیٹر کا ہم اس کو بیٹر کو جو ہے وہ روک لیتے ہیں اب ہم اس کو مکس کریں گے اب ہم لوگوں نے ملٹی چوکلیٹ ڈالیا ہے کوکنگ چوکلیٹ تو یہ دیخیں یہاں پر اب ہمارے بیٹر کا کلر جو ہے وہ چوکلیٹ کی ہوگی دیکھیں یہاں پر ہمارے بیٹر نے چوکلیٹ کا کلر جو ہے وہ لے لیا تو ہم لوگوں نے اپنا بیٹر جو ہے وہ سٹ آپ کر لیا ہے اب ہم اس میں Яڈ کریں گے اب یہاں پر ہم لوگ جو ہے اپنے ڈرائے انگریڈے کو اس میں WordPress کریں گے اور اب ہم لوگوں نے جو ہے سپیچولا کی مدد سے اس کی مکسنگ یعنی فولڈنگ کرنی ہے اب یہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہاں ڈرائی انگریڈینٹس ڈال دی ہیں اب ہم ہلکے ہاتھ سے اس کی فولڈنگ کریں گے تاکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو سکیں اس کے بعد براؤنیز کا ہمارا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہاں پر دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اس کی کنسسٹینسی کوئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم لوگوں نے براؤنیز کی جو ٹرے ہے اس کو گریز کر لیا اور بٹر پیپر بھی لگا لیا اب ہم اپنا بیٹر اس میں شامل کر دیں اب یہاں پین میں ہم لوگوں نے براؤنی پین میں ہم لوگوں نے اپنا بیٹر ڈال لیا اب ہم نے اس کو دس سے پندرہ دفع جو ہے ٹیپ کرنے ہم لوگوں نے اون میں اپنا جو براؤنیز کا ہے پین وہ رکھ لیا اور ایک سو اسی ڈگری پہ بیس سے پچیس منٹ کے لیے یہاں ہماری جو براؤنیز ہیں وہ ریڈی ہو چکی تھی اچھا ہمارے اون میں اس کو تھرٹی منٹس لگیں یہ دیکھیں بلکل کلین ٹھوٹپک جو ہے وہ باہر آ رہی ہے اب ہم نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی کٹنگ کریں گے یہاں ہم لوگوں نے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی کٹنگ کرنا شروع کر دی تھی یہ کافی فلیکی اور گووی بنی تھی کھانے میں بہت ہی مزی کی تھی ہماری اس ریسپی کو آپ لوگ گھر میں ضرور ڈرائی کیجئے گا کمنٹس میں ہمیں فیڈبیک دیں اور بچوں کو ضرور کھلائی گا ہمارے بچوں کو بہت پسند آئی تھی امید ہے آپ کو ہماری جو ریسپیز ہیں وہ پسند آ رہی ہوں گی ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہ آپ کے لئے لے کر آئیں گے ملتے ہیں ہم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سب اپنا خیال رکھئے گا اور ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ